دوستو نمسکار سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل ناگیا لرننگ اڈاپر جیسا کہ اپن لوگوں نے MCQ سٹارٹ کیا ہے کوئی بھی کمپیٹیٹیو اگزام ہو چاہے وہ اگنیویر ہو SSC ہو CET ہو یا کسی بھی پرکار کا اگزام ہو اس میں انگلیس سے سمبندیت جو کوشن ہے گرامر سے سمبندیت ان پرشنوں کے لیے ہم نے پارٹ ون کر لیا ہے اور پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو نوٹ آنلی بٹالسو کا کیا یوز ہے کیسے کوشن آتا ہے آج کے اس پارٹ ٹو میں کچھ اور اچھے کونسپٹ ہم انگلیس کے یہاں پر دیکھنے والے ہیں جو کہ آپ کوئی بھی کمپیٹیٹو اگزام دیتے ہیں تو اس میں انگلیس سے سمبندیت جو کوشن ہوتے ہیں وہ ان کونسپٹ پر ہو سکتے ہیں تو آج کی اس کلاس میں ہم پارٹ ٹو کی بات کرنے والے ہیں اور میں پھر نویدن کروں گا آپ سے کہ آپ جو ہے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس سمیے پر کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے تو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ دیری کیے ہوئے کی کچھ اور اچھے سے کونسپٹ کی تو دوستو آج ہم یہاں پر بات کریں گے جیسے کی ایک سنٹینس ہے میں سنٹینس لکھ کر آپ کو آج سمجھانے والا ہوں کچھ کونسپٹ جیسے یہ کوشن ہے کہ man is the only animal which can think منوشیہ ایک ماتر ایسا پشو ہے جو سوچ بھی سکتا ہے مان لو یہ error کا کوشن ہے کئی بار کئی competitive exam میں اس کوشن کو پوچھا گیا ہے تو مان لو یہ اس کا a part ہے اور یہ اس کا b part ہے اور یہاں پر یہ اس کا c part ہے اور یہ اس کا d part ہے تو میں آپ کو بتائی دوں گا کہ آج جو ہم نہ کوشن کریں گے وہ topic کون سا رہے گا topic رہے گا pronoun pronoun سے related آج ہم لوگ کوشن کرنے والے ہیں pronoun topic چلو بتائی دیتے ہیں آپ کو تو اسی سے related ہمارا یہ پہلا کوشن ہے کہ man is the only animal which can think تو دوستو یہاں پر کیا error ہو سکتا ہے یا پھر دوسرا کوشن یہ ہے you are دوسرا کوشن کیا ہے you are the same boy you are the same boy who has stolen my books who has stolen my books تم سیم وہی لڑکے ہو جو میری کتابیں چورا چکے ہو اور یہ ہے دوستو اس کا no error کچھ error اور کچھ fill in the blanks کے ہم لوگ یہاں پر کوشن پڑھیں گے تو یہ ہے اس کا b part اور یہ ہے اس کا c part اور یہ ہے no error چلیے ایک کوشن اور دیکھ لیتے ہیں اگلا کوشن ہے the little knowledge the little knowledge the little knowledge the little knowledge which i have which i have i got from got from this academy this academy مال لو دوستو یہ تین question ہے اور آپ سے اس کا answer پوچھا جائے it means آپ سے پوچھا جائے کہ error کہاں ہے تو آپ کو ایک rule اگر پتا ہے تو آپ ان تینوں پرشنوں کی اتر دے سکتے ہیں یہاں پر کس sentence میں کیا error ہے اگر آپ کو ایک rule پتا ہے تو آپ تینوں question کے answer دے سکتے ہیں تو دوستو وہ rule ہے کیا اس کی بات اپنے یہاں پر کرنے والے ہیں دوستو مال لو کہ یہ اس پرشن میں answer کیا ہے یا اس میں second میں third میں تو آپ کو ایک rule کو یاد کرنا پڑے گا اور وہ rule یہ ہے کہ اگر کسی بھی sentence میں the only آ جائے یا sentence میں the same آ جائے یا sentence میں the little آ جائے the only the same the little آ جائے the few آ جائے تو ایسے sentence میں آپ کو relative pronoun کے روپ میں that کا use کرنا چاہیے اور کوئی بھی relative pronoun یہاں پر نہیں آ سکتا تو اب ہم اس sentence کو دیکھیں تو یہاں پر the only ہے the only ہے تو پھر یہاں پر which کا use نہیں کیا جا سکتا یہاں پر اس the only کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر that کا use ہوگا اور یہ گلتی ہے کہاں یہ گلتی ہے c پارٹ میں اس لیے جس پارٹ میں گلتی ہوتی ہے وہی ہمارا answer ہوتا ہے تو یہاں پر اس پرشن کا اتر ہمارا ہوگا c اسی طرح دیکھو یہاں پر ہے the same اور the same کے ساتھ بھی کس کا use کیا جاتا ہے that کا تو یہاں پر who کو ہٹا کر ہم کس کا پریوب کریں گے that کا اور یہ گلتی کہاں ہے b پارٹ میں اور ہمارا answer اب کی بار کوڑسا ہوگا ہمارا answer ہوگا b اسی طرح اس question میں ہم نے دیکھا یہاں پر ہے the little تو the little کے ساتھ which کا use نہیں کر سکتے the little کے ساتھ بھی ہم کس کا use کریں گے that کا اور یہ گلتی ہے b میں تو جس پارٹ میں گلتی ہوتی ہے وہ ہی ہمارا answer ہوتا ہے یہاں پر ہمارا answer ہوگا b تو آپ کو اس concept کو یاد رکھنا ہے کہ the only the same the little کے ساتھ اور کوئی بھی relative pronoun use نہیں ہوگا صرف that کے علاوہ تو ہم جتنے بھی question آج کرنے والے ہیں وہ سب pronoun سے related ہوں گے pronoun کی ہی بات کریں گے چلیے next question کی بات next rule کی بات کرتے ہیں اب میں آپ کو concept second یعنی rule number پہلے بتاؤں گا rule number two rule number two یہ کہتا ہے کہ اگر that کی بات کریں rule number two میں ہم پڑھیں use of that use of that that کے use پڑھ لیتے ہیں that سے پہلے preposition کا use نہیں ہوگا پہلی بات تو یہ اور دوسری بات اپنے کو یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر کسی sentence کی شروعات who سے ہو جائے یا یا پھر وٹ سے ہو جائے یا پھر وچ سے ہو جائے اور اس sentence میں اس طرح سے last میں question mark ہو تو بیچ میں جو ہے وہ that ہی آسکتا ہے اور کچھ نہیں آسکتا اور تیسرا use کیا کہتا ہے that کا particular one particular particular one out of many out of many بہتو میں سے ایک بہتو میں سے ایک کی بات ہوگی تو بھی اپن کس کا use کریں گے تو بھی اپن that کا use کریں گے اور ہم چوتھے رول کی بات کر لیتے ہیں چوتھا رول ہمارا کیا ہے چوتھا رول ویسے جو پیچھے پڑھا the same the little the only اس کے ساتھ بھی اپن that کا پریو کرتے ہیں لیکن یہاں پر چوتھا رول ہمارے یہ ہے کہ superlative degree جو ہوتی ہے superlative degree اگر کسی sentence میں superlative degree ہوگی نا پھر ہم اس sentence میں کس کا use کریں گے that کا use کریں پرسنس کے لئے ویسے تو ہو کا use ہوتا ہے اور پھر پانچ ہوا use اس کا یہ کہلاتا ہے کہ اپن کو پتا ہے کہ this کا plural کون ہوتا ہے this کا plural these ہوتا ہے اور that کا plural کون ہوتا ہے that کا plural those ہوتا ہے لیکن دو sentence کو جوڑنے کے لئے نا آنے والا تو آپ دھیان دیجئے گا ان کو نہیں آتا ہے سمجھ میں کمنٹ کر گئے سب سے پہلا کوشن یہ ہے کہ مان لو یہ کوشن ہو کہ the medicine of the medicine of that alcohol of that alcohol is a component is a component should not be given to the children should not be given should not be given to the children ایسی دوائیاں جن میں alcohol ہو بچوں کو نہیں دینی چاہیے میں ne لکھ رہا ہوں short میں جس کا آپ ارث سمجھ لیجئے گا no error یہ اس کا a part ہے اور یہ sentence کا b part یہ sentence کا c part اور یہ sentence کا d part اب دیکھو اپن نے یہاں پر یہ دیکھا تھا جو rule ہے اوپر لکھے اپنے اپنے کو error یہاں پر ڈھون نی ہے اور rule اوپر میں لکھ لیا آپ کو error بتانی ہے اب میں یہاں پر لکھتا ہوں کی who am i who am i who scold you who scold you who am i who scold you مال لوں یہ sentence کا a part ہے یہ sentence کا b part ہے یہ sentence کا c part ہے اور n e مطلب no error یہ sentence کا d part اب question number third یہ ہے ki what is there what is there what is there which makes you laugh which makes you laugh وہاں کیا ہے جس پر تمہارے کو ہسی آ رہی ہے اور no error یہ sentence یہ اس کا a part ہے یہ sentence کا b part ہے اور یہ sentence کا c part ہے اسی طرح یہ d ہو گیا اب question number four ہے ki i have lost the book i have lost the book which you gave me which you gave me میں اس پستک کو کھو چکا ہوں جو پستک تم نے مجھے دی تھی یہ ہے sentence a part یہ sentence کا b part اور یہ sentence کا c اور یہ sentence ka d part اب دیکھو یہاں پر گلتی کیا ہے یہاں پر گلتی کیا ہے اس کو سمجھیں تو یہاں پر that آگیا اور ہمارا پہلا rule کیا کہہ رہا تھا کہ that سے پہلے preposition نہیں تو یہاں پر off preposition ہی ہے تو یہ نہیں آنا چاہیے تو اس sentence میں ہماری error ہے sentence کے a part میں error ہے پھر دوسرا question ہے کہ اگر یہاں پر پڑھا تھا کہ اگر who what یا which سے کوئی sentence start ہو رہا اور last question mark ہے تو بیچ میں کیا نہیں آئے گا that relative پر یہ sentence ایسے ہوگا who am i that called you پھر یہ دیکھو اس یہ بھی اسی rule پہ ہے what سے start ہو رہا ہے sentence last question mark آرہ ہے تو بیچ میں آنا چاہے that تو یہاں پر بھی what is there that makes you laugh وہاں کیا ہے جس پر تمہیں ہسی آرہی اسی طرح i have lost the book which you gave me میں اس پستک کو کھو چکا ہوں جو پستک تم نے مجھے دی تھی یعنی کہ یہ particular one out of many کی بات کر رہا ہے تو یہاں پر that کا پریغ ہوگا پستک تو بہت ہے میں اس پستک کو کھو چکا ہوں جو پستک تم نے مجھے مان لوں یہ question ہے کی you are the you are the best boy you are the best boy چلو ادھر نہیں اورا کام یہاں لکھ لیتے ہیں اپن slow ہے دوستو تھوڑا یہ یہاں لکھ لیتے ہیں ادھر آرے بھائی ہٹ جا ٹھیک ہے تو یہ question ہے مان لوں you are the best boy who has who has won who has won a lot of price a lot of price اب دیکھو یہاں پر best super lativ degree ہے تو پھر who کا use نہیں ہوگا کس کا use ہوگا that کا use ہوگا اس طرح سے یہ اس کا use number 2 ہوگیا اس طرح pronoun کے کچھ اور بھی use جو کی اپنے next class میں discussion کریں گے آپ یہ دو rule اچھی طرح سے یاد کر لیں اور یہاں پر ان باتوں کو سمجھ لیں میں آپ کو part 2 کی بات کر رہا ہوں جہاں پر pronoun سے سمبندیت لگ کوششن کر رہے ہیں پہلا rule آپ کو یہ یاد رکھ رکھ اور دوسرا ابھی میں نے بتایا ہے اس رول کو یاد رکھ 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 دوسرا use of that کی بات کی اور پہلا یہ رول رکھ رکھ رکھ